ایسا تبلیغی جماعت میں کیا ہے؟ تحریک کا مقصد ہے ایمان ایک اسلام کے جو ارکان ہے یعنی جس پر اسلام کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ ایک عالمی تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد ہے ایمان و یقین کی دعوت اور اس کی فکر ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا دعوت سے اور وہ دعوت کا سارا اسلوب وہ طریقہ وہ طرز اور وہ اصول اور وہ منحج وہ مولانا علیہ السلام رحمہ اللہ نے اختیار کیا اور ایسا نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھ گئے اور ان کے ذہن میں آیا کہ کل سے کچھ اس طرح کی ترتیب بناتے ہیں بلکہ انہوں نے پوری جو تاریخ ہے امت مسلمہ کی اور اسلام کی اور قرآن اور حدیث کہ ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا میں اب اسلام کی دعوت جو ہے وہ ایک طرح سے رک گئی ہے اور اسلام کا کام خالص دینی کام بنیادی اقائدی ایمانی کام نہیں ہو رہا یہ اس کے کیا جو ہے صورت ہوگی تو بلکل جیسے ایک فرد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی کہ حضرت ابوبکر تھے ایک حضرت خدیجہ تھی ایک بچوں میں ایک آلی تھے پھر دو ہو گئے پھر تین پھر چار وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ٹوٹل سات آدمی ہے ان کی صورتحال ہے پھر ٹوٹل آٹ ہو رہا ہے ایک ایک بندہ بڑھ رہا ہے تو اس طرح بنیادی کام انہوں نے شروع کر دیا اور اس کے بنیادیں وہی تھی جو قرآن کی مکی صورتوں میں جو دعوت کا طرز ہے اور صیرت طیبہ نے جو اس کا نقشہ کھینچہ ہے تاریخ میں جو مذکور ہے اس ترتیب کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دیا تو ظاہر ہے اس کو ترقی ملنی تھی انہوں نے بالکل وہ جو ہے بنیاد پکڑ لی الحمدللہ اور پھر اخلاص للہیت یہ ساری چیزیں تھی اور اس میں پھر جو ہے جو عام عزشیں ہوتی ہے سیاسی مفادات ہے جی اپنی شخصیت ہے پرسناریٹی کا اور فلا فلا چیزوں کا سوچتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا تو ظاہر ہے کہ حقیقی بنیادوں پر جب اسلام کی اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کی ایک جامع دعوت ہے ہر لحاظ ہر شعبے کیلئے بنیادی طور پر تو یہ فکر مند کرتے ہیں اور پھر اپنے ایمان اور عقیدے اور آخرت کی سوچ دیتے ہیں لیکن مکی دعوت میں تقریباً یہی چیزیں ہیں ایک تو ایمان باللہ اور ایک ایمان بالاخرہ یہ دونوں چیزیں یہ مضبوط کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کو وہ پذیرائی عطا فرمائی ہے جو اب سب کے سامنے ہیں بنیادی طور پر مولانا علیہ صاحب رحمہ اللہ کی اس تحریک کا مقصد تھا مسلمانوں کو بیدار کرنا اور مسلمانوں کو اپنے دین سے جوڑنا یعنی مسلمانوں کو جب دعوت دی جائے گی ظاہر ہے پھر اسلام کے ارکان تو غیروں کو بتایا جاتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام جب بیشتے تھے مبلغین کو تو ان سے فرماتے تھے کہ ان کو دعوت دو مسلمان ہے پہلے سے لیکن ان کا اسلام کمزور ہو گیا ہے اب اس میں جیسے آپ یہ ارکان کی بات کر رہے ہیں تو پھر دعوت کے جو ارکان ہے نا خود علیہ صلی اللہ ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہملتی حسن یہ بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی دیکھا گیا ہے ایک تو تبلیج حضرات خود بھی بتاتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ابتدائی دعوت ہے جس میں وہ بہت آگے کے اقدامات نہیں کر سکتے ہیں جس سے پھر ایک دوسرا رخ آئے گا مصبت کے ساتھ یعنی جہاں بھی تصادم ہو اس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ یہ دعوت کا جو ہے اول و آخر ہے بلکہ شروع میں وہ اس سے گریز کرتے ہیں کہ ابھی وہ ماحول نہیں بنائے دوسری ایک بات میرے ذہن میں یامیشہ یہ آئی ہے کہ نہیں آنی المنکر کا تبلیغی جماعت کا اپنا انداز ہے جیسے میں عرض کروں کہ نماز کی جب ہم دعوت دیتے ہیں نا عمر بالمعروف ہے لیکن اس عمر بالمعروف کے زمن میں نہیں آنی المنکر بھی ہے کہ ترک سلات وہ چھوڑ دو نماز کی طرف آج وہ ترک سلات چھوڑ دو غیر شریع زندگی کسی کی گزر رہی ہے ہم شریعت کی طرف اس کو بلاتے ہیں اپنے ماحول احلاللہ کے صحبت مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط صحبت چھوڑ دو انداز بس وہ نہیں ہے عامرانہ اور حاکمانہ نہیں ہے زمنی طور پر وہ دعوت دی جاتی ہے لیکن بظاہر جو ایک پیارا اس میں نہیں بھی موجود ہے